اس وقت مجودہ امپورٹڈ حکومت ملک میں ایک انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے ایک ایسے انقلاب کو جو امریکہ اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے اور عوام کو ایک ایسے شخص کے خلاف کیا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کے خلاف یہ توہین مذہب اور مقدس مقامات کی توہین کا الزام لگا رہے ہیں جو شخص اس سرزمین پر جوتے کے ساتھ قدم نہیں رکھتا دوسرے جانب حرم میں شہباز شریف کو جوتوں کے ساتھ دیکھا گیا امران خان مدینہ شہر میں جوتے نہیں پہنتے تو اس شخص پر آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی امران خان دنیا میں وہ واحد لیڈر ہیں دوستو جنہوں نے اسلاموفوبیا پر آواز اٹھائی ہے اور ایک دن مقرر کرنے پر مجبور کر دیا اطوام متحدہ کو اسلاموفوبیا کے خلاف اس پر نون لیگ نے فیصل آباد کے بعد اٹک میں بھی مقدمہ درج کر دیا ہے اور رانا سناولا نے بیان بھی دیا ہے کہ امران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس پر صحافی امران خان نے بڑا انکشاف کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کی آر میں امران خان کو قتل کرنے کی سازش ہے کیونکہ امران خان رکیں گے نہیں امران خان ریاض نے کہا کہ اگر امران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل کر شہروں کے شہر بند کر دیں گے اس لیے پلین یہ بنایا جا رہا ہے کہ امران خان کو قتل کر دیا جائے جس کے بعد کچھ دن شور شرابہ ہوگا اس کے بعد لوگ چپ کر جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا لوگوں کو معلوم ہے کہ کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے اگر امران خان یا کسی اور ہنما کے خلاف قتل کی سازش ہوئی تو یہ خود حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے دس سے بیس لاکھ لوگ اگر پارلیمنٹ ہاؤس یا پی ایم ہاؤس کا گہراو کر لیں تو وہاں فوج یا سیکورٹی نافذ کرنے والے دارے کیا کر سکیں گے تو حکومت کو یہاں پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے مقدمات سے باز رہنا چاہیے جو آگے چل کر ان کے خود کے گلے پڑ جائیں موسیقی موسیقی